کوئی بھی تہوار ہو خوشی کا موقع ہو تو ہم سب لوگوں کے گھروں میں جو سب سے پہلی مٹھائی بنتی ہے وہ ہے ٹھنڈی میٹھی کھیر تو آج پیارے نبی کی آمد پر یعنی کہ بارہ روپل اول کے موقع پر میں بنانے جا رہی ہوں مزدار سی شاہی کھیر اور اس کے ساتھ سرف کروں گی موں میں گھل جانے والی پوریاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں کھیر پوری کی یہ ریسپی بنانا بے حد آسان ہے تو آپ لوگوں نے ایک پار تو اسے لازمی ٹرائے کرنا ہے کھیر بہت ہی کریمی بنے گی اور پوری موں میں گھلتی جائے گی تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آتا کپ لے لیے ہیں میں نے یہاں پر چاول میں باسپتی چاول کا استعمال کر رہی ہوں دو گھنٹے پہلے میں نے انہیں بھگو دیا اور دیکھیں یہ اتنے نرم پڑ چکے ہیں کہ ہاتھ کی مدد سے ہی ٹوٹ رہے ہیں بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے انہیں میش کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اگر مکسی جار میں ڈالیں گے نا تو ان کا پیسٹ بن جائے گا جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے اسی طریقے سے چاول کو آپ لوگوں نے موٹا موٹا سکرش کر لینا ہے اور اگر چاہیں تو یہاں پر ٹوٹے ہوئے چاول جو بازار سے ملتے ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ڈیٹ لیٹر میں دودھ کا استعمال کر رہی ہوں اور یہ کھلا دودھ ہے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا جیسے ہی دودھ میں ایک بوائل آئے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے مزید کچھ چیزیں اب یہاں پر آپ ٹیٹرا پیک کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں بوائل آ گیا تو تین عدد الائچی چھوٹی الائچی کموں کھول کر ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی یہ چاول جو کہ میں نے میش کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے شامل کر دیں اب ڈیٹ لیٹر کے لیے آدھا کپ میں چاول کا استعمال کر رہی ہوں جو کہ ایک دم پرفیکٹ ہے اگر آپ اس سے زیادہ کریمی گاڑی کھیر بنانا چاہتے ہیں تو چاول کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے حساب سے چاول کی مقدار کو کم بھی کر سکتے ہیں ایک بوائل آنے دیں گے اور جیسے ہی دودھ میں بوائل آئے گا آپ لوگ پلیم کو لو کر دیں اور کھیر کو پکنے دیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے جب تک کہ میں پوری کے لیے آٹھا گوند دوں گی تین کپ یا پھر تین سو گرام میرے پاس ہے میدہ اب اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ایک چٹکی نمک ڈالا ہے اور میں اسے سوفٹ سا گوند دوں گی جیسے نورمل روٹی چپاتی کے لیے ہم گھر میں آٹھا گوندتے ہیں کچھ لوگ پوری کے آٹھے میں دہی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آئل ڈالتے ہیں مگر میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا یہ سادہ میدہ ہے اب میدے کو میں نے گوند لیا اکٹھا کر لیا اور جیسے ہی میدہ اکٹھا ہو گیا اب آپ لوگوں نے یہاں پر تین سے چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے مکی لگا کر اسے گوندنا ہے جتنا اچھا آٹھا گوندیں گے نہ پوری اتنی ہی سوفٹ اور ملائم بنے گی دیکھیں یہ اچھے طریقے سے گوند چکا ہے اور آپ اس کی تھکنس یا کنسسٹنسی کو چیک کر لیں ہاتھ پر ہلکا سا آئل لگائیں اور آٹھے کے اوپر آپ لوگوں نے اس طریقے سے لگا دینا ہے تاکہ اس پر پاپڑی نہ جمیں اور یہ نرم ہی رہے اب جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے آٹھے کو ریسٹ دینا تو کور لگا کر پندرہ سے بیس منٹ کیلئے میں سے چھوڑ دوں گی کھیر کو چیک کر لیتے ہیں درمیان درمیان میں سے میں سے چیک بھی کرتی رہی ہوں اور بلکل لو فلیم پہ میں نے اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکایا اب دیکھیں چاوال اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور دودھ کی کنسسٹنسی بھی آپ چیک کر لیں بلکل آدھا رہ چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کے برابر ملک پاوڈر یہ فل کریم ملک پاوڈر ہے نیڈو یا نسلے کوئی بھی لے سکتے ہیں اب کیا کریں گے اس کو ویس کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ملک پاوڈر کی گھٹلیاں نہ بنیں شاہی کھیر بنا رہے ہیں تو آدھا کپ ملک پاوڈر آپ لوگوں نے لازمی ڈالنا ہے اب اس میں ڈالیں گے ڈرائی نٹس جو بھی آپ کو پسند ہوں آپ اسی حساب سے ڈال دیں اس کے بعد چاول جب اچھے طریقے سے گل جائیں تب ہی آپ لوگوں نے اس میں چینی ڈال لی ہیں تو چینی میں استعمال کر رہی ہوں آدھا کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے اگر ٹیبل سپون میں دیکھیں تو تقریباً سات ٹیبل سپون ہے اب اس میں سے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بچا لیے ہیں اور باقی کی چینی شامل کر دی ہے اس بچی ہوئی چینی کا کیا کریں گے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں چینی جیسے ہی ڈالیں گے نا کھیر کی کنسسٹنسی دوبارہ سے پتلی ہو جائے گی اب یہاں پر مزید ہم نے اس کو پکانا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ دوبارہ سے کھیر دھک اور مزے کی ہو جائے تو کھیر کو میں شفٹ کر دیتی ہوں دوسرے ورنر پر اب جو چینی میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی دو ٹیبل سپون اس کو آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے ایک فرائنگ پین میں اور بالکل لو فلیم پہ ہم نے چینی کو میلٹ کرنا ہے اس کا کیریمل بنانا ہے تو مسلسل آپ لوگ مکس کرتے رہیں یہاں پر جو خاص دھیان دینے والی بات ہے وہ یہ کہ چینی کا کلر ڈارک نہیں ہونا چاہیے اگر تو چینی زیادہ ڈارک ہو گئی تو پھر کھیر کا ذائقہ کڑوا بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر دیکھیں لائٹ سا گولڈن کلر ہوا تو میں اسے ڈال دوں گی مزے دار سے کھیر میں یہ کیریمل ڈالنے سے ایک تو کلر بہت اچھا آئے گا اور دوسرا کیر کا ٹیسٹ سو گنا بڑھ جائے گا اب کیریمل ڈالیں اور مکس کر لیں جیسے جیسے مکس کرتے جائیں گے کیر کا کلر ہی چینج ہو جائے گا ایسے لگے گا کہ آپ نے اسے گھنٹوں پکایا ہے اگر چینی آپ کو نظر آئی یعنی کہ کیریمل تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے مکس کرتے جائیں گے یہ خود بخود ہی گھل جائے گی بس مزید چار سے پانچ منٹ ہی پکائیں تاکہ چینی کا کچھا پنچ چلا جائے اور پھر آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ شاہے کھیر مزید گاڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی تو میں فلیم کو لوگ کر دوں گی اور ویڈیو اسٹیج پر ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں چلیں جی یہاں پر پوری کے لیے آٹا بھی ایک دم پرفیکٹلی سیٹ ہو چکا ہے دیکھیں کتنا نرم ہے جتنی پوری آپ لوگوں نے بڑی رکھنی ہے میں نارمل سے پوریاں بنا رہی ہوں پیڑے بنا لیں تو پھر آپ لوگوں نے برش کی مدد سے ان پر آئل لگا دینا ہے اس سے پیڑے نرم بنیں گے اور بیلنے میں آسانی رہے گی دوبارہ سے کور لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں تو اگر آپ لوگ ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے ایک دم پرفیکٹ پوری بنے گی انشاءاللہ تعالی پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں کتنے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ پیڑے اب ہم نے کاؤنٹر پر لگا لینا ہے ہلکا سا آئل اور باقی کے پیڑوں کو دوبارہ سے ڈھاپ کر رکھنے یہاں پر خوش کاتا یہ مہدے کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا سے پھیلاتے جائیں تاکہ ایک میڈیم سائز کی پوری تھیار ہو جائے دیکھیں یہ کہیں سے موٹی یا پتلی نہ رہے اب آ جاتی ہے آئل کی باری تو آئل کو اچھا تیز گرم ہونا چاہیے اس میں سے ہلکا ہلکا دھوان اٹھنا چاہیے تب بھی آپ نے اس میں پوری ڈالنی ہے تو اگر آپ لوگوں نے ٹھنڈے آئل میں پوری کو ڈال دیا تو یہ بلکل بھی نہیں پھولے گی آپ لوگوں نے ہلکا ہلکا سا چمچ کو اس طریقے سے گھومانا ہے اور پوری کو الٹتے پلٹتے رہنا ہے اور دیکھیں کیسے گھو بارے کی طرح بہترین سی ہماری پوری پھول گئی اور اس نے ذرا برابر بھی آئل کو ایبزورب نہیں کیا انشاءاللہ تلہ ایک ایک پوری پھولے گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی بہت ہی آسان اور مزے کی ہے لیں جی ہماری بہترین سی پوریاں تیار ہیں اور اس کے ساتھ ہماری شاہی کھیر بھی ایک دم سیٹ ہو چکی ہے اس پر ڈالیں گے ڈرائے نٹس اور اسے سجا دیں گے گلاب کی پتیوں سے تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ تلہ گھر والے آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے ماشاءاللہ سے پوریاں کتنی سوفٹ بنی ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹل دن اللہ نگے بان